بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ ہے ٹویوٹا پریس اور گاڑی میں یہ دو لیٹ آنا ہے ایک ہینڈ برک کی طرح جو یلو لیٹ ہے اور دوسری وارننگ لیٹ یہ دونوں لیٹ آنا ہے گاڑی میں اور گاڑی کو سکین کریں گے اور چک کرتے ہیں کہ اس میں کون سا کوڈ آتا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہائی بریڈ میں فی تین ہزار نو ہائی وولٹیج پاور شارٹ سرکٹ کا کوڈ آئے رہے ہیں فی تین ہزار نو ہائی وولٹیج پاور شارٹ سرکٹ اور اس کے ای بی ایس میں بھی ایچ وی سٹم مال پنکشن کا کوڈ آ رہا ہے تو دوستو یہ کوڈ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس ہو جیسے آتا ہے اور اس کو سٹیپ بیسٹک کیسے اچھی کیا جاتا ہے تو دوستو یہ کوڈ تبھی آتا ہے جب اس کی ہائی وولٹیج کی جو لائن ہوتی ہے جو وائر ہوتی ہے وہ بڑی کے ساتھ شارٹ ہوتی ہے شارٹ اتنے زیادہ شارٹ نہیں لیکن معمولی سا جو کہ فانی لگنے کے وغیرہ اس طرح معمولی سا شارٹ جس میں ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے یہ کوڈ آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جتنی بھی ہائی بریڈ جو ہائی وولٹیج کی لائن ہے وہ آپ نے بڑی کے ساتھ اس کی ریزسٹنس چک کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کی جو بیٹریج کی جو دو مین وائر ہوتی ہے ہائی بریڈ بیٹریج کی وہ بھی ہم نے چک کی اور باقی ساری جو وائر ہے حتیٰ کہ اس کے یہ کمپریسر کی جو لائنیں ہیں جو تری مین وائر ہوتی ہے وہ بھی ہم نے بڑی کے ساتھ چک کی اس کی شارٹ چک کی اس میں بھی کوئی شارٹ وغیرہ نہیں ہے تو دوستو مین وائر چک کرنے کے بعد باری آتی ہے بیٹری کی تو بیٹری کی ایک ایک سل آپ نے بڑی کے ساتھ چک کرنی ہوتی ہے اس کی شارٹ اور اس کے لئے آپ کے ساتھ اینلاک چک میٹر ہونا چاہیے اینلاک چک میٹر کی ایک وائر آپ نے بڑی کے ساتھ چک کرنی ہے اور دوسری وائر آپ نے ایک ایک کر کے سل کے ساتھ چک کرنی ہے اور یہ جو آپ اس کی جو سوئی دیکھ رہے ہیں یہ سوئی جب اوپر جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یہ والی سل جو ہے یہ بڑی کے ساتھ شارٹ ہے یہ آپ دیک سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سوی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو ہم نے سارے سلز باڑی کے ساتھ چک کیے باقی سلز جو ہے اس کی سوی جو ہے وہ باڑی کے ساتھ اوپر نہیں جاتی صرف ایک ہی سل کی سوی جو ہے وہ باڑی کے ساتھ اوپر جاتی ہے تو ابھی آپ کو اس سیٹ سے بھی دکھاتے ہیں یہ والا جو سلے اس کے ساتھ ٹچ کرنے سے یہ جو سوی ہے یہ اوپر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے دوستو یہ سلز باڑی کے ساتھ یہ سلے کے جس کے وجہ سے یہ باڑی کے ساتھ شاٹ ہے یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ سوی کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ سوی جو ہے یہ اوپر جاتی ہے باقی جتنے بھی سلزیں ان سب کے ساتھ یہ سوی اوپر نہیں جائے گی جو سلز شاٹ ہوگا اسی کے ساتھ صرف اسی کے ساتھ آپ کی یہ چکمیٹر کی جو سوی ہے یہ اوپر جائے گی تو دوستو بہت ہی اس کا شاٹ معلوم کرنے کا یہی طریقہ ہے آپ نے ساری سلز جو ہے وہ باڑی کے ساتھ لیکن اس کے سلز چک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کی جو وائرنگ ہے وہ آپ نے کول دینی ہے پہلے آپ نے وائرنگ اور جو فتریہ لگے ہوتے وہ آپ نے کول دینی ہے اس کے بعد ایک ایک سلز اپنے باڑی کے ساتھ چک کرنی ہوتی ہے کیونکہ اگر اس کے ساتھ یہ وائرنگ لگی ہوگی تو پھر سلز کی شارٹ ہو لیکن یہ سارے سیل جو ہے وہ آہ شارٹ دکھائے دیں گے اس میں کچھ جو ہے وہ شارٹ دکھائے دیں گے تو دوستو اس سیل کو چینج کرنے کے بعد آپ کو دکھائیں کہ مسئلہ حال ہوتا ہے یا نہیں تو چلے دوستو سیل چینج تو دوستو جیسے ہی ہم نے اس کی بیٹری کا جو سیل ہے وہ چینج کیا اور بیٹری لگائی تو آپ گاڑی کو چیک کریں گے سب سے پہلے گاڑی کو سکین کر کے آپ کو دکھاتے ہے کہ اس میں کوٹ وغیرہ آتا ہے کی نہیں تو یہ گاڑی سکین ہو رہی ہے تو تھوڑا انتظار کرے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہائیبریڈ اور سب ساری کوٹ جو ہے وہ مکمل ختم ہو گئی ہے اور اب گاڑی کو سٹارٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی جو میٹر میں لیٹی وغیرہ آ رہتی وہ آفے کی نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب گاڑی مکمل ٹھیک ہے